یا اہلِ کتابی اے اہلِ کتاب لما کیوں تلبی سونا تم ملاتے ہو الحقہ حلقوں بالباطلی باطل کے ساتھ کی لفظ کہیں پڑھا ہے؟ تلبی سونا الحقہ کہیں پڑھا ہے؟ کہاں؟ پہلے پڑھا ہے کہاں؟ کچھ یاد ہے؟ بقیرہ میں پڑھا ہے؟ سلاسہ سے اینڈ میں نہیں پڑھا آپ نے پانچوے رکو میں پڑھا؟ میں ابھی کتابہ تک پہنچی نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں تلبی سونا الحقہ تو تلبی سوالحقہ کا لفظ پڑھا ہے آپ نے پانچوے رکو میں بنی اسرائیل سے خطاب میں یاد کیجئے آج گھر جا کر دیکھئے چوتھار پانچوے رکو ہے نا بنی اسرائیل سے خطاب ہے سورہ بقرہ کا انہی میں آپ نے یہ آیات پڑھیں وہاں بھی اللہ رب کریم نے یہی کہا کہ اے بنی اسرائیل ولا تلبی سوالحق قبل باطلی و تک تم الحق اے بنی اسرائیل نہ حق اور باطل کو مکس کرو اور نہ حق کو چھپاؤ ٹھیک ہے وہاں ایمپیلیٹیف تھا اور یہاں پر مزارے ہیں تلبی سونا تم چھپاتے ہیں لیمہ کیوں؟ لیمہ کیا ہے؟ سوالیہ حرف استفہام لیمہ کیوں؟ تلبی سونا تم چھپاتے ہو الحق کا حق کو ملاتے ہو سوری تلبی سونا تم ملاتے ہو الحق کا حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ تم حق اور باطل کو ملاتے کیوں ہو؟ لابیسہ اور لاباسہ ایک ہی روٹ سے ہے لام بے سین تو لاباسہ ہوتا ہے لباس پہنانا ڈھاپنا اور لابیسہ ہوتا ہے مکس کر دینا ملا دینا دو چیزوں کو اسی سے پھر تلبیس کا لفظ بنتا ہے زیر زبر کا فرق ہے نا لام بے سین ہے لفظ لاباسہ ہو تو مطلب ہے کپڑے پہنانا ڈھاپ دینا کور کر دینا اور لابیسہ ہو جائے زیر آ جائے بے ایک نیچے تو مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا ملا دینا اس طرح کہ آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہ کر سکیں تو اسی سے پھر ہوتا ہے تلبیس تلبیس حق اور باطل کو ملا دینا لہذا ترم ہے تلبیس سے ابلیس ابلیس کا حق اور باطل کو ملا دینا تو ابلیس کا ٹول کون ہے یہود ٹھیک ہے یہ شیطان کا کام پورا کرتے ہیں کیا حق اور باطل کو ملا دینا کیسے ملا دینا سمجھنا ہے حق کیا ہے جیسے فور ایکزامپل ہم اپنے معاشرے کی بات لیتے ہیں کہ نماز کو جو ہمارا پہلا رکن ہے کیسے مشکوک کر دیا گیا عجیب عجیب طرح کی شک پیدا ہوئے ہیں اچھا رفا یہ دین کرے نہ کرے اتنا بڑا مسئلہ لگتا ہے کہ نماز کی خوشوں کیتنی فکر نہیں ہے نماز کی تعدیل کیتنی فکر نہیں ہے جتنا رفا یہ دین کی فکر ہے یہ فکر نہیں ہے اچھا صحابہ کی فکر کیا ہوتی تھی تم کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں سورتیں یاد کرتے تھے کہ بھئی یہ لمبی نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا قرآن یاد ہے تو میں بھی کروں ہماری فکر کیا ہے رفا یہ دین کرتے ہو کہ نہیں کرتے اچھا کریں کہ نہ کریں یہ ہے تلویز حق کو باطل کو اس طرح مکس کر دینا کہ سمجھ نہ آئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے عجیب سی پریشانی کا ماحول یہ عید ملاد و نبی کا معاملہ ہی لے لیں دنیا اس وقت جنگوں کے حال سے گزر رہی ہے مسلمان ممالک کو اپنی آزادی بچانا مشکل ہے آپ دیکھئے کہ ایک طرف نہیں ہر طرف مسلمان بے گھر بیٹھے برما والے ہمارے اپنے وزیرستان بانا وغیرہ کے بیچارے بے گھر بے در ہو کر بیٹھے ہیں مجبور ہیں پریشان حال شام عراق یمن کیا حالات ہیں ہمیں کیا فکر پڑی ہوئی ہے جشنید ملاد و نبی منائے کے نہ منائے منانے والے عاشق رسول ہیں کہ نہ منانے والے یہی ساری بحث چل رہی ہے اور جتنا لاکھوں روپیہ یہ اس وقت لگایا گیا ہے اس پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور مسلمانوں کا یہ عالم ہوتا تو یہ فنکشن پر لگتا ہے یا ان کی مدد کے لیے جاتا ہم نے دین کو اس طرح ملا دیا کہ ایک بندہ صحیح بات سمجھ ہی نہیں پاتا سمجھ ہی نہیں پاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہے تلبیس ابلیس اس طرح حق کو باطل کو مکس کر کے چورا کر دینا جیسے دال چاول ملا دو اور پھر کہو کہ آپ چنکے لگ کرو اگر کوئی دال اور چاول مکس کر دے کچھے تو پھر اللہ کون کرے گا بہت مشکل ہے نا بہت مشکل ہے یا چینی پتی مکس کر دے کبھی بچوں نے کیا گھر میں بچے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں چینی میں پتی ڈال دی نمک میں مرچ ڈال دی اس طرح کی حرکتیں بچے کر جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ سفید ہے یہ کالا ہے لیکن عالمست امپوسیبل یہ ہوتی ہے تلبیس تو حق کو باطل سے اس طرح ملا دینا اس طرح شیروشکل کر دینا کہ پتا نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حالانکہ بزاہر سمجھ جاتی ہے کہ یہاں گھر بڑھ ہے لیکن جب تک پیچھے سے فہم واضح نہ ہو اس وقت تک معاملہ حل کرنا بہت مشکل ہے تو اس کو تلبیس کہتے ہیں اور تلبیس کس کا طریقہ ہے یہود کا بنیادی طور پر تو شیطان کا ہے لیکن ہماری جو موجود افراد ہیں اقوام ہیں گروہ ہیں ان میں یہود کا تو ہمیں نہیں کرنا دین تو واضح شفاف چیز ہے اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا تو اللہ نے یہی کہا کہ تم حق کو باطل کو اس طرح کیوں ملاتے ہو کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لگی لپٹی گومی پھر ہی باتیں کیوں کرتے ہو کیا مقصد ہے تمہارا کیا چاہتے ہو وَتَقْ تُمُونَ الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو کیوں تم حق اور باطل کو ملا دیتے ہو کیوں حق بات چھپا لیتے ہو حق بات چھپا لینا کیا ہے جو ہمارے علماء کرتے ہیں سوال پوچھا جائے تو صاف جواب نہیں دیتے جیسے مجھے خاتون نے بتایا کہ ٹی وی پر کسی چینل پر سوال کیا گیا کہ جی پلککنگ کروائیں یا نہ کروائیں حلال ہے یا حرام ہے تو انہوں نے جواب دیا دل چاہے تو کرا دو دل نہ چاہے تو نہ کرا ایسا ہے صحیح بخاری کتاب اللباس صحیح مسلم کتاب اللباس اور صحاہ ستہ کی ساری کتابیں ان کی کتاب اللباس میں جائیں آپ کو یہ حدیث ملے جائے گی یعنی کہ یہ حدیث جو چھے مشہور کتابیں ہیں سبھی کی کتاب اللباس میں ملے گی مصطد احمد میں بھی ملے گی کیا کہ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک عورت آئی اور کہہ لے گی کہ ابن عمر مجھے پتا چلا ہے کہ تم پلککنگ کروانے والی عورتوں پر لانت کرتے ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہاں میں کرتا ہوں تو کہنے لے گی کہ کیوں میں نے تو پورا قرآن دو جلدوں کے مابین پڑھ لیا مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ پلککنگ گھر آمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جو تمہارا نبی حکم دے قبول کرو اور جو چھوڑ دے کہا کہے اسے چھوڑ دو وہ خاتون کہنے لے گی ہاں یہ آیت تو پڑی گئے میں نے تو کہنے لے گی کہ اللہ کی قصہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ چار طرح کے عورتوں پر لانت کرتے تھے پلکنگ کروانے والی ٹائٹو بنوانے والی نقلی بال لگانے والی اور دانتوں کے درمین خلا کرانے والی سب محدثین نے اس حدیث کو قبول کیا صحیح حدیث کے طور پر اب وہ نہیں بیان کر رہے کہتے ہیں دل چاہے تو کرا لو دل چاہے تو نہ کراو یہ کیا ہے کتمانے حق حق کو چھپانا سچی بات نہ بولنا اب پھر اسی طرح ایک اور کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عالم صاحب سے اینکر نے سوال کیا اینکر فیمیل تھی عالم صاحب مرد تھے تو وہ کہنے لگے کہ موسیقی حرام ہے یا حلال ہے تو پھر اس سوال کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہے حق باطل ملانا ہے تلبیس بھی ہے اور کتمان بھی ہے ایک تو آپ اس جگہاں پر بیٹھے ہیں جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے سب سے ہم بات یہ ہے ایک نیم اُریہ عورت کے ساتھ بیٹھنا ایک مسلمان عالم کو مذہبی عالم کو زیب نہیں دیتا بالکل اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سوال کر ہی لیا گیا تو کم از کم جواب تو سچا دو کم از کم سچے بولو آپ نہیں عمل کرتے ہو سکتے کوئی سن کے کر لے لیکن پھر وہ جواب بھی نہیں دے پاتے یہ ہے تلبیس بھی اور کتمان بھی یہ ملے جلے ہوتے ہیں یہ ہے کتمان حق سچی بات نہ کہیں اور یہ مسئلہ جب علماء میں آ جاتا ہے تو اسلاح بہت مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ علماء نے ہی سچی بات بتانی ہے جب مسجدوں کے ممبروں پر جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ جھوٹ پھر دین کا حصہ بن جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ ہے کتمان حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فکنے سے آگاہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم وہ وقت دیکھ ہو گئے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولے گا تو یہ ہو رہا ہے اور حدیث سے ملتی ہے وہ چاہے آلیم نہ بھی ہو اس کی بات قبول کریں اور جس کی بات قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے چاہے وہ بڑا آلیم ہے چاہے وہ مشہور ہے اس کے لاکھوں فالورز ہیں اس کی بات پر توجہ ملتے ہیں جی آپ نے کچھ کہے اچھا وان تم تعلمون اور تم جانتے ہو کیا نہیں تم جھوٹ بول رہے اور تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ہمارے علماء جانتے ہیں جی سب جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں معصومیت میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا سب کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں لیکن مقاصد ہے جس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے اس کی پالیسی کی اگینسٹ ہے یا حکومت کے پینل پر ہیں اور حکومت کی پالیسی کی اگینسٹ ہے تو ان وجوہات سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ رب کریم نے انہیں یہ بات کہی اب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ آیات یہود کے متعلق ہیں لیکن بات یہ ہے یہ یہود کے متعلق نہیں ہے خصوصیت سے بے شک ان کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ یہود کے باتے میں اتری بنیادی طور پر یہ آیتیں علامہ کے روئیے کے باتے میں علامہ کو کیا کہا گیا حق اور باطل کو ملاو مت حق بات کو چھپاو مت جانتے بوجھتے بھی جھوٹ مت بولو اب جو یہ کام کرے گا وہ انہیں یہودی علامہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ جس قوم کے مشابعت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا تو پھر یہ انہی میں سے ہوگا اگر صرف یہ لوگ قرآن سچ مجھ پڑھانا شروع کر دینا تو قوم کے اختلافات ختم ہو جائیں لیکن نہیں پڑھاتے کیوں ان کے بدھ ٹوٹ جائیں گے جو انہوں نے بنا رکھی سب کے سب نے وقالت کہا تو آئیفہ تن ایک گھروں نے دیکھیں پھر سنگلر کا سیکھ آیا مونس کا اس لیے کہ تو آئیفہ تنہیں آگے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے آمنو ایمان لیاو باللزی اس چیز پر جو عنزلا اتاری گئی علیل لذین آمنو ایمان والوں پر وجہا چہرہ انہارا انہاری دن وجہ انہاری دن کے حصے میں وقفرو اور انکار کر دو آخرہ ہو دن کے آخری حصے میں اس کا لعلہم تاکہ وہ اسی طرح شاید یرجعون واپس لوٹائیں لعلہ شاید یہ بھی جو ہے نا حرف تمن نہیں ہے لعلہ شاید میں بھی ہم وہ یرجعون واپس لوٹائیں ریجیم آئین سے ہے مزادے ہے اہلِ کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے ایمان والوں پر جو احکامات اترے ہیں دن کے ایک حصے میں اس پر ایمان لیاو دن کے دوسرے حصے میں اس کا انکار کر دو شاید اسی طرح وہ لوگ دن سے واپس لوٹ جائے کیا مطلب ہوا ایمان لاؤ اور پھر انکار کرو ایک حصے سے منا دیئے نہیں کہ ایک ہی دن میں کر دو مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور پھر کچھ عرصے بعد دین چھوڑ دو اس سے کیا ہوگا بدلی تاری ہوگی پالیسی اسی نا مختلف بیٹھ کر مشورے کرتے تھے تو کچھ علماء نے ان کے یہ سیجسٹ کیا کچھ لوگوں کو اس پر تائنات بھی کیا ہوگا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہیں نا مسلمان ہو جائے اور کوئی مہینے بعد کوئی دو مہینے بعد اسلام سے پھر یہودی ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ اہلِ مدینہ کے تو دوست تھے نا تو انسار پوچھیں گے کہ بھئی تم لوگوں نے اسلام کیوں چھوڑ دیا تو پھر ان کو بتاؤ کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات غلط ہے یہ صحیح بات نہیں ہے ہم تو بڑی خوشی سے مسلمان ہوئے تھے لیکن ہم نے دیکھا یہ والی بات صحیح نہیں ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا تحریک کو بدنام کرنے کا طریقہ دیکھئے اس بات کو سمجھئے کہ اسلام کی تحریک جو ہے یہ صرف مذہب کو ڈیل نہیں نہ کرتی یہ تو پورے نظام کو ڈیل کرتی ہے اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے سب بھی کچھ آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑی فال تحریک ہوتی ہے یہ صرف مسجد کے ممبر تک نہیں رہتی ہے یہ گھر گھر پہنچ جاتی ہے یہ اسیمبلی میں بھی جاتی ہے اسیمبلی کو بھی ہینڈل کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس سے بدل کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ خیار کیا کہ کچھ غددار شامل کر دی وہ غدداروں نے کیا کیا پارٹی کے ممبر بن گئے مسلمان ہو گئے اسلامی تحریک کے ممبر بن گئے ٹھیک اور پھر کیا کیا دو چار بہینوں بعد پارٹی بدل دی جیسے ہمارے سیاست دن بدلتے ہیں پارٹی بدل دی یعنی پھر یہودی ہو گئے اب جب مسلمان انسار لوگ جو تھے انہوں نے سوال کیا کہ بھی تم مسلمان سے پھر یہودی کیوں ہو گئے تو اس کے لیے انہوں نے جھوٹی کہانیاں سنائی کہ ہم نے فلانی بات دیکھی ہم تو سچا نبی سمجھے تھے ماذا اللہ انہوں نے ایسے کیا یا یہ تو ایسے ہے یا یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے ہمیں اس بات سے پتا چل گیا تو ان کا اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسار دین سے ہڑ جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک وہ مسلمانوں کو بگاڑنے کے خواہش مند ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہیں ڈرتے حالانکہ یہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اس میں بہت ساری گواہیاں ہیں بہت ساری گواہیاں ہیں لیکن کچھ باتیں جو آپ بھی جانتے ہیں اور مشہور ہیں بحیرہ جو تھے بحیرہ راہب جو تھے جب اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تقریباً دس سال کے تھے اور آپ کے چچا ابو طالب سفر پر گئے شام کے تو آپ ساتھ گئے نا زد کر کے تو راستے میں بحیرہ راہب نے دعوت کی یاد ہے وہ اپنی خانکہ سے نہیں نکلتے تھے تو انہوں نے دعوت کی لیکن یعنی کہ پھر کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ کوئی ہے کافلے میں جو رہ گیا ہے تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بتیجہ ہے تو اس کو سامان کی رکھوالی کی وجہ سے ملازموں کے ساتھ چھوڑ آیا ہوں تو انہوں نے کہا اپنی اس کو بلاؤ تو بلوایا گیا تو پھر اس نے کیا کہا ابو حیرہ راہب نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ہونے کی ساری نشانیاں پلندر رکھتا اور مجھے گمان ہے کہ یہی آخری نبی ہوگا اسے شام لے کر مجھا وہ یہود اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اس سے پتا کیا چلا یہود پہچانتے تھے پہچانتے تھے اسی لئے پھر واپس کروا دیا اور ابو طالب نے واپس بھیجا تھا بھیجا تھا نا خود بھی واپس آگئے تھے کافلے کا یقین تھا تو واپس آئے نا اور پھر آپ دیکھئے کہ عبداللہ بن سلام آپ سے ملے تین سوال کی اور مسلمان ہو گئے عبداللہ بن سلام بہت مشہور عالم تھے یہود کے اسی طرح آپ دیکھئے کہ ہماری ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گواہی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور یہودی عالم حوی بن اختب کی بیٹی تھی وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا اور سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا اس وقت تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حوی بن اختب اپنی چھوٹے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا واپس گئے تو امہ صفیہ بیان کرتی ہے کہ میں اشتیاب کی عالم میں باپ اور چچا کی گفتگو سننے کے لیے بیٹک میں آگئی تو میرا چچا پوچھنے لگا کہ بھائی جان کیا کہتے ہیں اس نبی کے بارے میں تو کہنے لگا کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا تھا یہ یہود میں سب سے بڑی قسم مانی جاتی ہے مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے سمندر پھاڑ کر موسیٰ کو راستہ دیا تھا یہ وہی نبی ہے جس کی پیشنگ ہوئی ہماری کتاب کرتی ہے تو امہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میرے چچا نے کہا پھر اب آپ کیا کریں گے وہ کہنے لگا مجھے اسی رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا تھا میں جب تک زندہ رہوں گا اس کا انکار کرتا رہوں گا جی جی جان کر اللہ رب اکریم کہتو رہے ہیں اللہ رب اکریم کہتے ہیں تم حق کا انکار کرتی ہو حالانکہ تم جانتے ہو یہ حق ہے یہ گھر کی گواہی ہے یعنی امہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے سے پہلے ہوئی وہ نختب کی بیٹی تھی تھی نا باپ تھا ان کا لیکن وہ نئی مانا مدینہ سے نکال دیے گئے پھر اس کے بعد خیبر پر حملہ ہوا مانا گیا لیکن وہ واقعی جب تک زندہ رہا اقرار نہیں کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور پھر انہوں نے یہ بات بھی بتائی تو دیکھیں یہ کتنی بڑی گواہی ہے یہ گھر کی گواہی ہے یہ عالم تھے ان لوگوں کا اس طرح سادشیہ رچھ رہے تھے مسلمانوں کے خواب تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر اندر سے مضبوط ہونا ہوگا ہمارا اپنا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے اور وہ کیسے ہوگا قرآن کے فہم کی وجہ سے یعنی آپ دیکھیں کہ انہیں مسلمانوں کو دن سے ہٹانے کی اتنی خواہش ہے کہ وہ بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے یہ اللہ رب کریم نے ان کی ایک ڈسکشن کا حال بیان کیا کہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی میٹنگ ہوئی جلاس ہوا باقاعدہ کیا کریں لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے وہ پھر اسلام نہیں چھوڑتا کیا کریں تو پھر ان کے کسی چلاک بندے نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو تیار کرو جو ان کے گھروں میں شامل ہوں مسلمان ہوں اور کچھ عرصے بعد اسلام چھوڑ دے اور جب ان سے پوچھیں مسلمان کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا تو پھر یہ بتائیں کہاں میاں کبھی ایسا ہے تو ویسا ہے تو ویسا ہے تاکہ کچھ لوگ بدل ہو کر شاہد اس طرح اسلام چھوڑ دیں اللہ اللہ میرے جون شاہد اس طرح میں اسلام چھوڑ دیں ان کو باطل کے لیے کتنی تڑپ ہے ہمیں حق کے لیے تڑپ ہے تڑپ نہیں ہے یہی تو بات ہے ہمیں تڑپ نہیں ہے دیکھیں انہوں نے بہت بیسک لیول سے کام شروع کر کے یہ کامیابی لی ہے بے شک ان کی ساری محنت باطل کی راہ میں ہے مگر محنت بہت کی ہے فری میسن کی تاریخ پڑے کتنی محنت کیا انہوں نے جگہ جگہ انہوں نے فری میسن کی ادارے بنائے اور کس طرح ارگنائز کیا فری میسن کا اصل مقصد یہ ہی تھا یہی تھا یہی تھا یہی تھا یہی تھا کیا انہوں نے ہر جگہ یہود تک پہنچے اور پوری دنیا کے بہترین لوگوں کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا مسلمانوں تک کو کیا اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا بہت محنت کی ان لوگوں نے باطل کی راہ میں اور ہم سے حق کی راہ میں محنت نہیں ہوتی انہیں دنیا میں کامیابی ملی نہیں ملی کوئی پتا نہیں کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ کیونکہ دنیا میں آخرے کار اللہ کے نظام قائم ہونے ہونے نا تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ملنی ہی مومنین کے لیے ہے کامیابی آخرت کی مگر ہم اس یقینی ریزلٹ کے لیے کوشش نہیں کرتے اور ان کو پتا ہے کہ ہم فیل ہیں مگر پھر بھی لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں جان مادی جا رہے ہیں یہ ذرا فرق دیکھیں اپنی کاہلی دیکھئے اور ان کی جانبازی دیکھئے وہ کچھوے ہرگوش والا قصہ نہیں ہرگوش ایسا سویا ایسا سویا ایسا سویا کہ اٹھ ہی نہیں رہا کچھوانا صرف منزل پہ پہنچ رہا ہے بلکہ اس نے کبزہ بھی کر لی بیٹھے رو آرام سے تو ذرا ہرگوش کو بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے بے شک ہم لوگ حق پر ہیں بلا شک کو شبا ہم حق پر ہیں لیکن حق کو بھی قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے پڑتی حق کو تسلیم کروانا پڑتا ہے اور تسلیم کروانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے فرض کریں آپ کا گھر بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے بہترین جو ہیں وہ کھڑکیاں ہیں شیشے والے دریچے ہیں اور بالا خانہ ہے اپر پورشنائی میں خوبصورت گھر آپ شار چلتی ہے سب کچھ ہے اور آپ کی بہن ہے ان کا گھر چھوٹا ہے اور اس میں اتنی کوئی چیزیں نہیں ہیں اب آپ اپنے گھر کا خیال نہیں کرتی بالکل چھوڑا ہوا ہے اس کو تو کچھ عرصے میں کیا ہوگا کھڑا خانہ بن جائے گا اور اگر آپ کی بہن خیال رکھتی ہیں گھر صاحب ستر رکھتی ہیں تو چاہے وہ چھوٹا ہے سادہ ہے وہ چمک اٹھے گا لوگوں کی نظر اور توجہ کا مرکز بنے گا ہے نا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کو لوگ توجہ دیں تو خالی آپ کی کہتے رہنے سے میرا گھر بڑا ہے میرے گھر میں اتنے شیشوں والی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں کوئی متوجہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا کریں آپ شار چلائیں شیشے چمکائیں تو پھر لوگ متوجہ ہوں گے ہاں یہ جگہ ہے دیکھنے کی قابل ہے نا تو بات وہی ہے ہمارے پاس ہر چیز بہترین شکل و صورت میں دین جو ہے نا بہترین شکل و صورت میں لیڈرشپ ہمارے پاس ہے کسی قوم کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل لیڈر تھے زندگی کے ہر پہلو کی وضاحت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت موجود ہے ہمارے پاس مکمل لیڈرشپ ہے جہاں پر کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی ہے جو سنت سے سمجھ نہیں آتی یعنی معاملہ کم پیش آئے تو خلفائے راشدین موجود ہے لہٰذا ہمارے پاس مکمل لیڈرشپ موجود ہے ہمارے پاس مکمل لائحہ عمل موجود ہے ہمیں کسی جیس کا قانون بیٹھ کر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا کیا کرے ٹیررزم کو روکنے کے لیے کوئی بل پاس کیا جائے اوہو اچھا دشپت سطحانی کے روکنے کے لیے کوئی بل پاس کیا جائے زنا کو روکنے کے لیے کیا کرے اللہ نے سارے قوانین پہلے بنا کر دے دی ٹیررزم کا مسئلہ ہو تو یہ قوانین لاغو کرو زنا کو روکنے کے لیے یہ قوانین لاغو کرو اور یہ احتیاطیں بڑھتو سب قانون بھی بنا بنایا موجود ہے صرف اسے implement کرنا ہمیں لوگوں کو مقصد دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتائیں لوگوں کے پاس مقاصد نہیں ہوتے مقصد دینے کے لیے حکومتیں کتنا کتنا چکر چلاتی ہیں اور عربوں روپیا خرج کر کے پبلسیٹی کا کام کرواتی ہیں کہ یہ کروگے تو یہ ہوگا یہ کروگے تو یہ ہوگا تمہارا اتنا ٹیکس بچے گا تمہیں فلانا فائدہ ملے گا تمہیں پراویڈنٹ فنڈ ملے گا سو لالچے لگاتی ہیں ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بنا بنایا مقصد ہے تمہارے رب نے تمہیں جنت کی طرف بلایا ہے چلو مقصد بھی بنا بنایا ہے جس کی طرف صرف انوائٹ کرتے کی بات ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا لائے ہے عمل بھی سارا بنا بنایا موجود ہے صرف اسے نافذ کرنے کی بات ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے مگر ہم نے اسے لپیٹ کر تاک میں سجا دیا پڑا ہوئے بس جب تک ہم اسی امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارے مقابل جو اقوام ہیں یا جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں ان کے پاس نہ مقصد ہے نہ لیڈرشپ ہے نہ لائے عمل ہے نہ آئین ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے وہ خالی ہاتھ ہیں وہ اپنے ذہنوں کے ذریعے کبھی مقصد بناتے ہیں کبھی قانون بناتے ہیں پھر اس میں خطا کھاتے ہیں پھر نیا قانون بناتے ہیں وہ تو دھکے کھا رہے ہیں مگر پھر بھی چونکہ وہ ایک ہی راہ پر چلے جا رہے ہیں تو گرتے پڑھتے کچھ نہ کچھ نتائج انہیں مل رہے ہیں ہمارا سبھی کچھ سیٹلڈ ہے مگر ہم نے سفر ہی روک دیا ہم بیٹھ گئے ہیں ایک جگہ میں اس وجہ سے ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل رہے ہیں ہمیں اس مسکنت سے باہر دکلنا ہوگا ہمیں اس مسکنت سے جان چھڑانی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا یہ سزا ہے اللہ کے دین کو پارشل نافذ کرنے کی اللہ رب کریم نے بتایا نا کہ جب انہوں نے یہود نے سہرا میں دین کا کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں کھانے چاہیے اور ہمیں مزیدار چیزیں چاہیے اور ہمیں بہترین لباس چاہیے ہم سے نہیں یہ مشکت ہوتی ہے تو اللہ نے کیا کہا ہم نے ان پر مسکنت اور ذلت تاری کر دی ہے نا ذریبہ علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ ہم نے بھی دین کا کام کرنے سے انکار کر دیا زبان سے نہیں کیا عمل سے کر دیا ہم دین کا کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم پر بھی اللہ نے مسکنت اور ذلت تاری کر دی اس مسکنت سے نکلنا ہے مسکنت کیا ہے بے بسی کا احساس ہم کچھ نہیں کر سکتے آج ہر طرف سے یہی لگتا ہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ غلط ہے یہ شیطان نے ہمیں جو ہے نا چکر میں ڈال دیا اور اپنے عمل کی وجہ سے اللہ نے رحمت کھینچ لی تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جو کچھ کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہے دنیا کی تقدیر ہم نے بدل نہیں ہے ہم تبدیلی لائیں گے مسلمان تبدیلی لائیں گے اکبال کہتے ہیں نا اللہ رب کریم نے دنیا میں جو نفاظ دین کرتا ہم نہیں کرنا ہے ہم سے کروانا ہے اللہ تبدیلی ہم ہی لائیں گے دنیا میں لیکن اس کے لئے ہمیں یہ مسکنت اتارنی ہوگی اور مسکنت اتارنے کے لئے ضروری کیا ہے قرآن کی طرف واپس آنا کیونکہ قرآن حرکت و عمل کا پیغام ٹھیک ہے لہٰذا قرآن کو گھر گھر میں پہنچائیں لوگوں تک آگے لے کر جائیں اور اس مسکنت کو اپنی اوپر سے اتار کر حرکت و عمل کے لئے تیار ہو جائیں تب ہی کام بنے گا اس کے بغیر نہیں بنے گا باقی رہ گئے اللہ کی تقدیر اللہ کی تقدیر ہر گزیر نہیں ہے کہ مسلمان ایسے مجبور اور مظلوم ہو کر بیٹھے رہے یہ ہماری کتاشیوں کا نتیجہ ہے اللہ کی تقدیر نہیں ہے سمجھائیں یہ غلط ہے یہ یعنی ایک جھوٹی سوچ ہے جو شیطان نے ذہنوں میں ڈال دی کہ تقدیر کا سبق پڑھ لیا ہم لوگوں نے اللہ کا حکم یہی ہے یہی ہونے نہیں انڈویجول لیول پر ٹھیک ہے بعض وقت میں شکتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن مسلمان میں حیصل قوم زلیل ہو جائیں نسوا ہو جائیں یہ اللہ کی مشیط نہیں ہے یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے یہ صرف ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے لہٰذا یہ ساری باتیں چھوڑ دیں کہ جی تقدیر میں ہے اور یہ آزمائش ہے یہ آزمائش نہیں ہے یہ سزا ہے اس سزا سے نکلنا ہوگا اس ذلت اور مسکنت سے نکلنا ہوگا اور تقدیر تو مومن کی رائے کے نیچے چلتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ مومن بن کر دکھاؤ تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہِ تقدیرِ یزدان ابس کیا ہوتا ہے فضول ابس ہے شکوہِ تقدیرِ یزدان تو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے نا اور قومیں چلتی ہیں یعنی کہ پورے مسلمان جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد اللہ کی راہ پر چلنا شروع کر دیں تو پھر اللہ انہی کے فیور کے فیصلے اتارتا ہے جیسے پہلے اترا کرتے تھے لہذا تقدیر کے فلصفے میں اپنے آپ کو نہیں باندھنا یہ فلصفہ مسلمانوں نے ناکامی کے بعد پڑھا ہے ٹھیک ہے انڈویجویل اچھے بری تقدیر آئے گی بیماری آگئی آپ نے ویکسینیشن کرا رہی ہوئی ہے پھر بھی بیماری آگئی وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن منحیصل قوم مسلمانوں کو زلیل کروا دینا یہ اللہ کی تقدیر نہیں ہے یہ ہماری کمزوری ہے ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا نتیجے میں زلیل ہو گئی ٹھیک ہے تو اس مسکنت سے نکلنے کا حل کیا ہے قرآن کو پکڑ کر حرکتوں عمل میں آنا ٹھیک ہے تو اس کی طرف خود بھی آنا ہے اور باقیوں کو بھی لانا ہے خوابِ خرگوش سے نکلنا ہوگا خوابِ خرگوش سمجھتے ہیں وہ جو خرگوش سو گیا تھا تو وہ آج تک سویا ہے یہ خوابِ خرگوش سے نکلنا ہے پھر انشاءاللہ اللہ رب کریم کی ہاں مقبولیت بھی ملے گی اور کامیابی بھی اللہ رب کریم ہمیں جاگنے اور جگانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ